بسم اللہ الرحمن الرحیم سو تیرہ ہے اور مضمون سیدی احمد الشریف السنوسی و رحمت اللہ علیہ کا ایک اور حصہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف پچھلے سبق میں ہم نے بڑھا تجیب کہ کس طرح سید سنوسی رحمہ اللہ ان کے جہود کی وجہ سے ان کی جہادوں کی وجہ سے ان کی کوششوں کی وجہ سے کہ جو جنگ ان کے ساتھ کٹلی کی چل رہی تھی جو کہ ان کے حساب سے پندرہ دن اور انگلینڈ والے ماہرین تجزیہ نگار تجربہ کار ان کے نزدیک یہ تین مہینے کم اس کم چلنی تھی وہ تیرہ سال تک طویل ہو گئی اور پھر بھی جاری تھی اسی طرح یورپ والے سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ افریقہ میں سید مہدی کو اپنے حرکات وغیرہ سے روک دیا جائے تاکہ یہ عیسائی مشنری اپنے کام آسانی کے ساتھ اپنی تبلیغ وغیرہ یہ کر سکے تو بہرحال یہ وقتن فوقتن ان پر اپنا دباؤ وہ ڈالتے رہے لیکن سبق کے آخر میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ ان کو مختلف بہانوں سے ڈیل دیتے رہے ڈالتے رہے اور ان سے مختلف عذر کرتے رہے اب عذر کرنے کے بعد کیا کر رہے تھے تو آگے ذکر فرما رہے بلکہ سنوسی رحمہ اللہ کے ساتھ ہدایہ اور خطوط کے ذریعے بہت ہی مہروانی اور دلداری کیا کرتے تھے الہ انشتد زعب علی سلطان فی قضییت سنوسی یہاں تک کہ سنوسی رحمہ اللہ کے معاملے میں سلطان پر دباؤ مزید سخت ہوا فہرسل رجلا اسمہ عصمت وقت الہ بن غازی تو انہوں نے عصمت بیک نامی ایک شخص کو مغازی برقہ کی طرف بیج دیا ومنہا علاج غبوب بمأموریت سریعت اور وہاں سے بہت اہم ایک خبیہ بیغام کے ساتھ جغبوب نامی علاقے کی طرف بیجا فبلغ المہدی ماہو علیہ السلطان من الارتباق من جہت ذات دول علیہ فی امر دعایت السنوسی تو حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع مل گئی کہ سلطان ان مملکتوں کی طرف سے کس طرح دباؤ کی وجہ سے جو مقدمہ سنوسیہ کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ اس سے کتنے تردد میں ہیں فَأَجَابَهُ السَّيِّدْ مَهْدِيُّ بِحَسْبِ مَا قَرَاتِ فِي التَّارِيخَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِقَلَامٍ لَا اِتَزَمَّنُ وَنَفِيًّ وَلَا اِجَابًا تو مہدی رحمت اللہ نے ان کو ایسا جواب دیا کہ جو اس بات اور نفی میں کسی کو بھی مشتمل نہ تھا شامل نہ تھا اور جس کو آپ تاریخ میں جس کا تذکرہ ابھی ابھی گزرا ہے پڑھ چکے ہیں وَإِنَّمَا تَلَا لَهُ آیَاتٌ كَرِيمَةٌ فِي اس کو اگلے سلائٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے ارتباق ارتباق یہ باب افتعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے ارتباقا ارتباقا فی الامر یہ کسی معاملے میں پنسنا اور ایسا پنسنا کہ پھر خلاسی کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے باب نصرہ سے رب کن پیچیدہ معاملے میں پسنے کو کہا جاتا ہے اور باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے ارکابا تو ارکابا گنبن ہونے کے معنی میں ارکابا رب یوں معنی رائے کا گنبن ہو جانا اس معنی میں پھر یہ استعمال ہوتا ہے جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف وَإِنَّمَا تَلَى لَهُ آیاتٌ كَرِيمَةٌ فِيهِ اس کے ساتھ جوڑیں گے فِي مَعْنَ الْإِتْقَالِ عَلَى اللَّهِ یعنی انہوں نے سلطان کو اللہ پر توقل کے معنی سے متعلق چند آیات جواب میں لکھی وَلَكِنَّ سَيِّدَ الْمَهْدِي لَمْ يُعَطِمْ بَعْدَهَا اَنْفَارَقَ الْجُغْبُوبَ الَاَنْفَارَقَ جُغْبُوبَ الَا وَاحَةَ الْكَفَرَةَ وَبَنَا فِيهَا زَابِيَةَ التَّاجِ اس جواب کے بعد سید مہدی رحمت اللہ لے تہرے نہیں بلکہ جغبوب کو چھوڑ کر کفرہ نامی ہے کفرہ یہ ایک جگہ کا نام ہے تو اس کے ریتیلے علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور اس میں ایک جگہ تعمیر کی ایک نئی جگہ آباد کی جس کا نام زابیت التاج رکھا وَعَمَّرَ الْكَفَرَةَ عِمَارَةً جَعَلَتْهَا جَنَّةٌ فِي وَسْتِ السَّحْرَا انہوں نے کفرہ کو اس انداز میں آباد کیا کہ جیسے وہ سہرہ کے بالکل درمیان میں ایک جنت بنا دیا گیا ہو وَالْأَغْلَبُ أَنَّ سَبَبَ تَحَوُّلِهِ مِنْ وَاحَةِ الْجَعُوبِ الْقَرِيبَةِ مِنْ مِسْرِ وَبْرَقَ الْا وَاحَةِ الْكَفَرَةَ الَّتِي هِيَ فِي عَوَاسِتِ السَّحْرَ الْكُبْرَةِ انہوں نے جعبوب کی ریتیلی زمین سے جو کہ مصر اور برقہ کے قریب تھی وَاحَةُ الْكَفَرَةِ وَاحَةُ الْكَفَرَةِ کے ریتیلِ علاقے جو کہ بڑے سہرہ کے درمیان میں ہیں کی طرف منتقل ہونا سُمَّ تَوَغُلِهِ مِنَ الْكَفَرَةِ الْا نَاحِيَةِ قُرُو پھر کفرہ سے قرور کے اکونے کی طرف منتقل ہونا اللہ تھی اختارہ اللہ ہو فیہا وہ جس کو اللہ نے چن لیا تاوہیا علا ابواب السودان جو کہ سودان کے دروازوں پر رہے ہما من ارتیاحی ہی الى العزلہ تو ان دونوں جانب حضرت محضی رحمت اللہ لے کا منتقل ہونا لوگوں سے آلائدہ ہو کر یہ راحت پانا تھا وَمَيْلِهِ الْتَنَائِيَةِ عَنْ مَرَاكَزِ السَّلْطَةِ الرَّسْمِيَةِ اور حکومتی مراکز کو چھوڑنے وَالْخُرُوجْ عَنْ مَنَاتِقِ تَاثِیرِ الدُّوَلِ الْاستِعْمَارِيَةِ بِخَيْسُ اِنْتَبَزَ مَرَاكَزِ الْمَحَاطَطَةِ بِالْفَيَةِ وَالْقَفَارِ یعنی حکومتی مراکز کو چھوڑنے اور ان علاقوں میں جن میں استعماری حکومتیں ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی نکلنے پر اس طرح آمادہ ہو چکے تھے کہ ان حکومتی مراکز کو ایسے جنگل اور چارے والے علاقوں کے بدلے میں چھوڑ دیا اس کو پھر انشاءاللہ بھاگی اس کا اگلہ حصہ رہا ہے تو اس کے ساتھ کر لیں گے پہلا جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں پہلا اس میں سے اتقال اتقال وکلے سے ہے یہ باب زربت سے وکلاً مصدر اس کا آتا ہے سپرد کرنا اور باب تفعیل سے توقیلاً آتا ہے باب تفعیل سے توقلاً وکیل بننا توقیل کسی کو کوئی کام سونپنا اور یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے اتقالاً بروسہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے یعطم عطم سے ہیں یہ باب زربت سے عطمن مصدر اس کا آتا ہے ایک حصہ گزرنے کے معنی میں اور اگر اس کو ہم باب افعال پر لے جائے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اعتاماً دیر کرنے کے معنی میں یہ آئے گا یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے تعطیمن مصدر اس کا آئے گا دیر کرنا رکنے کے معنی میں یہ پھر استعمال ہوگا واحا واحا یہ سرسب الزمین کو کہا جاتا ہے جو کہ ریگستان میں کہی پر پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے اس کی جمع واحات آتی ہے تواغو لہی وغلسے ہیں باب زربت سے وہ غولن مصدر اس کا آتا ہے دور تک جانے کے معنی میں یا داخل ہو کر چھپنے کے معنی میں اس کے علاوہ باب افعال سے ایغالن یہ داخل کرنے کے معنی میں آتا ہے یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے تواغو لن جانا اور دور تک جانا اس معنی میں یہ استعمال ہوگا اگلا لبز ہے جی تناعی تناع سے ہیں تناع یہ باب فتح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے قنوعن اقامت کرنے کے معنی میں بالفیافی والقفار فیافی اس کا مفرد فیفہ آتی ہے یا فیفہ فیفہ یہ اس جنگل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پانی نہ ہو اور قفار قفار اس کی جمع یہ جمع ہے مفرد اس کا قفر آتا ہے القفر وہ زمین جس پر کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو اسے کہا جاتا ہے باب نصرہ سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے قفرن مزدر اس کا آتا ہے تلاش کرنے کے معنی میں اور باب سمعہ سے اس کو لیا جائے تو قفرن فا کے حرکت کے ساتھ آئے گا یہ کم ہونے کے معنی میں اور باب افعال سے اگر اس کو حملے تو اقفر اقفر اقفارن یہ بیابان یا بے آب و گیاہ کی طرف جانا اس معنی میں اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے تقفیرن تقفیرن یہ جمع کرنے کے معنی میں یہ آئے گا بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف مَأْحُولَةٌ بِأَقْوَامٍ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْفِطْرَةِ یعنی ان کا یہ آبادی سے منتقل ہو کر ایسے سہرا اور بیابانوں میں منتقل ہونا یہ اس لیے تھا کہ یہ ایسی قوم کے پاس جائے جو کہ فطرت پر قائم ہو اب جب انہوں نے یہ کر لیا تو پھر آگے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیا فَأَصْبَحَ حُرًّا فِي بَسِ دعوتی ہی لَا تَسِلُوا إِلَيْهِ يَدُونَ بِزَاغْتِن تو وہ اپنی دعوت کے فیلانے میں اس طرح آزاد ہو گئے کہ کسی ظالم کا ہاتھ ان تک نہیں پہنستاتا وَلَا تَعْلُو فَوْقَ کَلِمَتِهِ کَلِمَتٌ وَنَا ان کی بات پر کسی کی بات غالباتی تھی وَعَكَفَ عَلَى تَحْزِيبِ تِلْكَ الْأَقْوَامِ وَعَكَّفَ عَلَى تَحْزِيبِ تِلْكَ الْأَقْوَامِ اس قوم کو محذب بنانے پر انہوں نے کمر باندھ لی وَنَشَّأَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَعْدَا عَنْكَانُ يَتَسَكَّعُونَ فِي مَحَامِهِ الْجَهْلِ اور ان کو اللہ کی اطاعت پر کڑا کر دیا جبکہ پہلے وہ اپنے اس دور دور افتادہ سہرہ میں جہالت پرتے فَبَدَّلَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَغَيْرَ الْأَرْضُ تو ان کی وجہ سے زمین دوسری زمین سے تبدیل ہو گئی یعنی بالکل ان کی قایہ ہی پلٹ گئی وَنْقَلَبَتْ بِهِ اخلاق و حاتیک الْأُمَمِ انقلاباً حیرَ الْعُقُولِ اور ان قوموں کے اخلاق میں حیران کن تبدیلی آگئی وَلَمْ يَقِبْ فِي دِعَایَةِ الْرُوحِيَةِ عَلَا وَاحَاتِ السَّهْرَا وَأَطْرَافِ السَّوَادِينَ انہوں نے اپنی اس اصل دعوت میں صرف سہرہ اور رتیلِ علاقے اور سوادین پر اکتفال نہیں کیا بل بس دعاتو فی آواسط افریقیہ فَكَانَ مِنْهُمْ بلکہ انہوں نے اپنی دعوت کو وسط افریقہ میں بھی پیلایا سوادین میں خوشحبری دیتے ہوئے اور رہنمائی کرتے ہوئے جو حضرات وہاں پر مبلغین کے حیثیت سے ورے ان میں شیخ محمد ابن عبداللہ السنی شیخ حمودت المقعاوی اور سید قاہر الدمغاری اور دیگر حضرات یہ قابل ذکر ہیں جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں پہلا اس میں سے مأہولہ یہ احالہ سے ہیں احالہ بابِ ذربا اور نصارہ سے احلن احولن مزدر اس کا آتا ہے تو شادی شدہ ہونے کے معنی میں احل و آیال والا ہونے کے معنی میں یہ بابِ سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے احالن احاں کے حرکت کے ساتھ آباد ہونے کے معنی میں بابِ افعال سے اگر اس کو لیا جائے تو بابِ افعال سے اس کا مزدر احالن شادی کر دینے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور بابِ تفاعل سے جب ہم اس کو لے تأہولن تو یہ لائق ہونے کے معنی میں شادی شدہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے عکفا 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 یہ بابِ ضربہ اور نصرہ سے عکفا کسی چیز پر روکے رکھنا باندے رکھنا اس معنی میں یہ آتا ہے بابِ تفعیل سے لیا جائے تعقیفا تو کسی شے کو تہ بتہ رکھنا اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور بابِ افتعال سے اعتقافا بند رہنے کے معنی میں اعتقاف کو بھی اعتقاف اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انسان مسجد میں ہی اندر اپنے معامولات میں وہ بند رہتا ہے جی اگلا نبض ہے یتسکعون سکعا یہ بابِ سمعا اور فتحہ سے سکعا اور سمعا سے سکعا لاعلمی میں پرنے کے معنی میں یہ آتا ہے یہاں پر یہ بابِ تفاعل سے استعمال ہوا ہے تسکعا مدت تک باطل میں رہنا یعنی یہ لوگ جو ان سہراؤں میں رہتے تھے وہ اپنی جہانت میں ایک عمر گزار چکے تھے فی مہا مہی مفرد اس کی مہ مہ آتی ہے یہ ویران ملک یا ایک دور دراز کا جنگل بھی کہہ سکتے ہیں بڑھتے ہیں آخری سلیٹ کی طرف فکانا سید المہدیو ہوا المظاحم الاکبر لجمعیات المبشرین الاوروبیہ پورے افریقہ میں پہلے ہوئے یورپین مبشرین یعنی عیسائی مبلغین مراد ہے اسے کہ جماعتوں کے سب سے بڑے مظاحم وہ سید مہدی رحمت اللہ علیتے والمبثت اسی وجہ سے مبشرین یعنی عیسائی مبلغین کی تمام جماعتیں اپنی غم کی شکایت کرتی ہے ووثہا من نجاح الاسلام في اواسط افریقیہ اور بہت ساری یورپی تالیفات میں مثل بلاد نیجر والکونغو والکامرون ودیار بحیل تتشاد وتوجہ اکثر شکواہ الى طریقت السنوسی کما قال کہ بہت ساری یورپی تالیفات کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی قسم کی شکایت وہ ملتی ہے کس بارے میں کہ وسط افریقہ کے ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت ان کے عیسائی مبلغین کی تبلیغ کو روک رہی تھی کون کون سے ملتے جیسے نائجیریا کانگو کیمبرون اور کمرون کے شہر اور بہیرہ کے بلند کیے گئے علاقے ودیار و بہیرہ تشاد بہیرہ کے بلند کیے گئے علاقے تو ان علاقوں میں حضرت سید مہدی رحمت اللہ نے اپنے دعوت اسلامی کو اپنے دعات کو پیلایا جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ لاکو حبشیو کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو یہ بات یہ یورپین نے اپنے کئی تصانیب میں اس کا شکوا کیا ہوا ہے اور اسی بات کی شکایت انہوں نے سلطان عبد الحمید کو بھی لگوائی تھی جی عزیز طلبہ اکرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ والعزیز اپنے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ